اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ اشرف انبیاء والمرسلین وعلابه وعطرته وعصابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا شكرا لی 99 من الرحمن الرحیم میرے معزیز سامینوں سے احتشام وقت بھی خاصہ بھی دکھئے محول بھی تشیوے کے احساس ہی بنے ہیں حالانکہ ہونا نہیں سی چاہیے آپ حضورتی بزردی الالاختصار کے ساتھ میں تمام پیربانیوں سے بزارش کروں گا اللہ دے گھر دے بیچے جوڑے دوست بچے نوجوان گوڑے کھڑے کر کے بیٹھے ہو عدب رال بیٹھے ہو یہ اللہ دکھا رہی ہے عدب میرا چھوٹے بھائی میرا پتر بہت ضروری ہے کر لے تھلے کر لے جین دے رہا ہے بڑی مربانی انشاءاللہ ایس آستانے تھوں کہ مبر رسول تھوں جتنے بھی بھائی بیٹھے ہو تو انہوں محبت دی خوشگوا ہے گی انشاءاللہ اسی نبی والے ہیں اسی علی والے ہیں جتنے بھی آباب تجھتے شریف ہماؤ میں قبل اپیر صاحب توں بھائی عدیر صاحب اور ملک صاحب میں توڑے سارے تو معذرت خواہم آنکہ کے مجبوری ایک گھنٹہ ہوگیا میں انہوں میں توڑے سارے تو تواف کر رہے ہوں کوئی کعبے دا تواف کر دے ہو سوہ گھنٹے جموک جاندہ ہے میں اس علاقے دا ایک گھنٹہ ہوگیا تواف کر دیا ہوں لیکن ہونے جڑی حضرت نے ٹینشن دسیجے اُدھی وجہ میں جنہ والے جوزور واپس آئے ہیں لیکن آپ جتنی محبتنا بیٹھے ہو میں وقت زیادہ نہیں لماگا اس محبتنا بیٹھو اس عقیدتنا بیٹھو اے نہیں ویکھنہ کے پڑھنے والا کاؤں نہیں اے نہیں ویکھنہ کے مولوی صاحب نے مال کی نہ ہو رہے ہیں کیونکہ ایسی کلکل اٹر مارنا ہوندہ نا ویکھنہ مدینے والے محبوب ہیں اگر اس بستے رات پتی دا سوہ بارہ دا ٹائم ہوگیا ہے نہ تا کوئی خطیب کوئی نقیب بھائی جان ناد خان کسی دی دولت دا بکھا ہوندہ ہے فقط اگر پڑھنے والا بکھا ہے مصطفیٰ دے چہرے دی بکھ دا بکھا ہے اے عدل صاحب اے بچے بڑی دور تو آئے اے ٹولا جا بیٹھا نا اے بڑی دور تو تے شریف لیا گیا اے منڈے حضور بابا جی اے شیخ بورا تتھلے دس وی کلومیٹر شرک پر شریف دے علاقے چھو حضور دی بزم بیٹھنے اے بچے کی پیغام لیا کے جان گی بیسی کھوٹ دیال دیس کھوٹ دیال داش اے مدینہ شریفی ہونا چاہیے دا سی دیال داش دے بہترین کھڑی دیال دے اے دیال داش اے پیغام لیا کے جان گی کیسے اچھے گیساں کہ لوگ بڑی محبت والے نے جا بڑی عقیدت والے نے اللہ تعریف محبتاً سلامت رکھے کوئی زبان خموش نہ روے اگر تیل کرے تو اڑا بیسی حضور دے ختم نبوت ایمان رکھنے ہیں بڑی عقیدت نل سرکار دی بار گا سارے دوست دروشی ایک کینٹے بعد بھی تھے ایک گلاس ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیش پاک سنانا چاہنا بخاری شریف دیتیش باگ حضرت دی مجود کی آقا جانی ارشاد فرمان دین انہی اسماؤ صلی اللہ علیہ وحبت ہی وارف ہو فرمایا میں اپنے غلامہ دیاں آوازہ جاننا بیٹا تو سیتے چلو میں نے سنو دے رہندے ہو نہ تو سیتے بولو چلو تاکہ کوٹ آلے آپے بول پہنگے فرمایا میں اپنے غلامہ دیاں آوازہ جاننا صرف آواز نہیں میں اپنے غلامتا چہرہ بھی پہچاننا کڑا کڑا میرے تو درود مر رہے آئے ماشاءاللہ جتنے بھی میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ تو آڑی عزت میں میرا سلامے میرے بچے ہو تاکہ انہوں سلوٹ بیش کر رہے ہیں یقین جانے تو آڑی مقام میں میرا سلامے تسی مصطفیٰ بزم سجا کے بیٹھے ہو کیونکہ اے ویلہ لنگیاں تے لے فنگیاں تے وقت بیندہ ویلہ ہے اس وقت کوئی کسے غریب دی تھی دی عزت پیال اٹھتا ہونا ہے کوئی شراب دی ہم اتنا لے کے پیندہ ہونا ہے اللہ دی قسم میں میرے بھائیو تسی خوش نصیب ہو تاکہ انہوں اللہ نے مصطفیٰ دی ملاد اچھ بٹھا کے حسیندہ ذکر سنو آ رہے ہیں جڑا ہے تو اڑے جو خوش نصیب نا اپنے دویں ہتھ کھڑے کر کے ایک ماری حضور دن آتے سبحان اللہ بولو حضور دن آتے بہت شکریہ اللہ تنہوں خوش خوشے حضور دی بارگاچ ایک دو مرتبہ دروشے پڑھو میں اختصاراً حاضر پیش کرا پڑھ یہ درہ دروشے پڑھ سلا دو سریکی سمجھ آجائے کی سریکی نہیں آم انہیں چاہیے دیئے مل دی جل دیئے آجائے کی چلو میں ایک سریکی دے دو شیر عدل بھائی سریکی دے دو شیر میں حضور تقریر نہیں کروں سریکی دے دو شیر پڑھو تے اُدھا ترجمہ تُسھی سنی جانا ہے تے پڑھی جانا ہے بڑی مربانی شکریہ پڑھی جانا ہے برگا پڑھی جانا ہے شاک رہیں شاہر شاہر کیتے زال مظلوم غزارا شاہر 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 لگیاں لا شابیاں کا تارا شاہ گھبر آیا نہیں شاہ گھبر آیا اور حضورؑ آپ سے دعا لکے ہوئے کی تا دا خوابت کردارا شاہ گھبر آیا نہیں شاہ گھبر آیا نہیں شاہ گھبر آیا نہیں جنا نو سما داری اوگر سنادہ ایک واری پیار سے بہتا رہا ہوتے ظلم حضورؑ رہا شاہ گھبر آیا اے حسین بادشاہ نو سلام پیش کریں گے تو ساکھ رہے کہ شاہ گھبر 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 نے کی تیزہ ظلمی غزار آیا اور آخری شیر سنو در آیا آنت محمد بھی کو قربان گے ایلی اکبر جیسے بچنے جوان گے علی اکبر جیسے بچنے جوان گئے آنکھو در خسائن خبرہ ہے پھر بھی نہیں آنکھو محمد ویخو قرآن گئے علی اکبر جیسے بچنے جوان گئے جی دی عمرے شال اٹھارا شاکھ برہا جی دی عمرے شال اٹھارا شاکھ برہا آنکھو در خسائن خبرہ ہے پھر بھی نہیں ایت زال میں ظلم عزارا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت زال میں ظلم عزیم و شان تیرونی سلانہ محفل سید و شہدہ راقب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ سیدہ کائنات گلے گنسنے سیدہ زہرہ بدلور حضرت ایت امام علی مقام حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جامعہ مسجد تاج دارے خطو نبووت ناکھو انجنا کرو یاری پرانی لیاو نے جی پرانی ہے تاڑے نالا جامعہ مسجد تاج دارے جدارے 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 گنگا بندہ نہ بولے گنگا نہ بولے تاج دارے تاج دارے خطو نبووت ایدھے تو کوئی نیجے انکہ نہیں جیڑا مومن تھے مسلمان تھے کلمہ گو جامعہ مسجد تاج دارے خطو نبووت نبووت بچیانہ روٹ سٹاپ نہر والا پھل اگلی گل میں نہیں ہی اندھا کور دیال داس دیس کم صرف جامعہ دے اندر میرے لالا جان نے بڑی اقیدت اور محبت بھائی محمد عادل بادشاہ ماشاءاللہ میرے بیٹے دنا بھی عادل بادشاہ بھائی محمد عادل بادشاہ نے بڑی محبت اور اقیدت اور سرکار دی میں خطو نبووت سجایا اللہ کریم میرے بھائی نو خوشی حطا فرمائے بڑی جلدینات مسنا دے زیب و زینت زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوض و برقات انتہائی مخلصی مشفقی مہربان منبع حضرت سبزادہ والشان حضرت حضور قبلہ پیر محمد عمران عویش شاہب زید شرف ہو میں خوشامت نہیں کر رہا میں جڑا والے جو کسے تو بچے ہونے کی جساڑے پیر میں میں نیازی پٹرول پاہم دے کھڑا تے مونڈے تو بچے ہونے کی جساڑے پیر میں میں آکے پیر پیر میں تے پیرا تک بچاؤ تساہی نا میں حقیقت گیا رہا رہا کیونکہ حضرت مولا علیہ السلام حضرت فرمان ہے کہ عزت والا ہی عزت والوں کو عزت ادا فرماتا ہے اللہ میرے بھائی جان دیا مزید بلندیاں فرمائے یہ فیض ہے میرے خواجہ آیا سے کرنی نہ بڑی مربانی حضور تشریف فرمانے اور انتہائی مخلصی ربی جنابے میرے بھائی جان میرے لالہ جی سبزادہ والشان حضرت مولانا انلامہ بھائی محمد عدید مشتاقہ مسحب سلطانی زید شرف ہو آپ نے حقم انشاد فرمایا میں عادل بھائی دی پوری ٹیم نو ملک مشتری مشتاقہ مسحب بھائی بابر مشتاق شاہب ملک وقیل مشتاق شاہب ملک ریحان بابر شاہب ملک فرقان وقیل ملک محمد فرحان وقیل صاحب ملک محمد نفیس آف سعیوال ملک بھائی علی حسن صاحب ملک بھائی علی حسنین صاحب ملک عمر ریاض شاہب ملک محمد محسن صاحب بھائی ریاض عمد ملک صاحب مذہر اقبال شاہب آپ نو چک والے غاف دے جتنے بھی عبابت شریف فرماؤ میں دعا کرنا جنا خمصورت محفل سجائیے اللہ سب نو عجر کسی رکا فرمائے اور میرے تو قبل آپ عباب نے شہنشاہ نقابت بھائی صداقہ پلی قادری شاہب نے سماعت فرمایا اور انتہائی خمصورت فراز دے مالک جنابِ سوزادہ قاری محمد عدنان قاسم فریدی شاہب آپ نے بھی خمصورت حاضری پیش کی تھی میں بھی آدھے نا اللہ میری تعلی سارے دے حاضری محبت باری قبول فرمائے میں آیا میرے بھائیاں نے بڑی محبت فرمائی اللہ تعلی اس نقیدت اور پیاروں سلامت رکھے اختصار دے نا میرے بھائی جان اللہ پاک دے پاک کلام بیچے آیت پڑی گئے بیٹا اللہ تو حریبی حاضری قبول کرے اور وقت نہیں کیونکہ بہت ساریہ نہیں خالق نے انشاءت فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَائِ جَوْ قَتَلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَادِ میں کانتے ہاتھ رکھ کے خطاب کرنا میں بڑا ڈاڈا ہندہ ہے میں کوشش کرنگا کہ مبرِ رسول میرے تو تقاضہ کردائے صرف میں مال پانی کٹھا نہیں کرنا میں محمدِ غلامہ نو کٹھا کرنا حضور خدا دی قسمیں زہر آباد شاہ دے پتران دا اڈا لنگا رے اڈا لنگا رے پتہ ہی نہیں پہا پتہ ہی کوئی نہیں ایک ویلہ سی تے ساڑھے کو لکھی جی شیکل بھی نیشی ہندی اونو جی پنجا لگ دی گڑھی تے بیٹھے یہاں ایک کرم میرے بطول دے پتران دا نہیں تے ہو رکھی دائیا تو میرے پاس یہ مزاج نہ بناو مزاج یہ بناو کہ ساڑھے تلوچ حضور تی گالا ہوئے اگر کہ بے نمازی ہے صدر نمازی بنیا ہوئے اگر کہ لالا جی شراب ہی ہے تے شراب چھڑ کے حضور تا نوکر بنیا ہوئے گناہ کہا رہے تے گناہ چھڑ کے املا دے گھرک بیٹھا ہوئے اور سجنہ لڑائیاں تے جھگڑ ہیں تے بیلے ختم ہو گئے قدادی قصہ میں اکٹھے ہونا نا تے پھر مصطفیٰ دی عزت وقت تے کٹھے ہونا نا تے پھر سارے قطعوں پر ہی کے رولتی طرح نکلو پتا تا لگے محمد غلام آرے اے میں پیغام میں بس میرا پہلا تے آخری بس گناہ میں قدر ادرات فرما وَلَا تَقُولُ رِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد فرما جنہا میری راب از قتل کیتا جاوے سمجھ آری میری جنہا میری راب از قتل کیتا جاوے میرے ناتے اپنی جان در نظرانہ پیش کردوے انہوں مردہ ما تاکھے ہو انہوں مردہ ما تاکھے ہو ایک قرآن کہہ رہے ہیں کوٹ دیال داستی مسجدہ بابا اتاری نہیں آکھ لیا عادل بادشاہ نہیں کہہ رہے ہیں مولان عبیل مشتاق نہیں کہہ رہے ہیں ساڑے بھائی بار پولیس والے ایسو جو انسکرٹل صاحب کھڑے ہیں ایک کہہ رہے ہیں ایک گل کر رہا اللہ دا قرآن میں بابا جی آج انا بچیاں دے سینہ ویچ نبی دا پیار پانے ہیں میں نہ بچیاں دے سینہ ویچ جیرے پلچ گئے ہیں ایک کو نہ کھولیں آواز کوڑی کھول دے مربان میں انچانا نہیں چاہنا میں پیار دے نہ چاہنا کی کہ میرے مصطفہ نے پیار اطاع فرمایا ہے گرام یا قادر میرے ناہتے کٹیا جاوے کہ کون اندھا پیا زرہ زبانو بولو کاش تو آدم جو اتے بندے جتنے ادو چار بندے بے بھوزو بیٹھے نے وہ شادے بہ بھوزو ہوندے نا روحانیہ تو اور ہوندی روٹین و کوکو نہیں آنڈا تو میرے بھائیوں جنہوں بھی بس میں مصطفیات بیٹھا کرو بابوزو ہو کے بیٹھا کرو تاکہ تو ہر روحانیت بڑھے اور کوئی قسمت والا ہو بھی ہو گئے جنہوں بیٹھ ہیں حضور دا دینار ہو جائے حضور دینار ہو جائے حضور دینار ہو جائے میرے بابا جان فرما میرے ناہتے کٹیا جاوے میری ناہتے جانتے نظرانہ پیش کر دے تمہجھو بچے ہو میرے ناہتے جانتے نظرانہ پیش کرنے والا انہوں مردہ نہ کے بلکہ زندہ ہے بل احیاء ہوں بلک اللہ تشعرون تو انہوں دی زدگی دا شعور نہیں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں سوشل میڈیا ناہتے اللہ کے ہر آج تو نوی چیز تو نوی چیز اسی ویکھنے ہیں کوئی فیق آ رہی ہے کوئی فیس مکتے آ رہی ہے ہر حضرات زمانے دیاں اگر اللہ فیق ہو سکتی ہیں زمانے دیاں باتا جوٹیوں ہوسکتی ہیں کائناہ آ drainہ جonard کیوٹا ہوسکتی ہے کائناہ عنہ بال ساعت آدھا جوٹا ہوسکتے ہیں کائناہ آ ڈا مفتی جوٹی ہے کائناہ پیر جوٹا ہوسکتے ہیں میں سرکاار داخلے گھلا ملینک دامن بکڑ کے کہہ رہے ہوں رب کاتا دی سے بھی کسامے نا کر نجوٹی ہے قرآن سچا ہے بچیو نوجوانوں بابیو جدو قرآن سچا ہے جدو قرآن سچا ہے امائی کا پناہ لائیا جدو قرآن سچا ہے جدو قرآن جو سچا ہی بیان کردہ ہے تینوں پر تیجے چوتھے دے پچھے لگردی لوڑ کی لوڑ کی ہاں 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 ماشااللہ توجہ سے سنیے گا جدو قرآن سچا ہے اللہ سچا ہے ایک قرآن کی دی کتاب ہے تو ساکرنا کہ عدین بھائی آج کیڑا مول بھی ساڑے سامنے بات آئی سانو تے ہو سنا جڑی توتی سناوے سانو تے ہو سنانا جڑا بات آئی میں کانتے ہاتھ رکھے میرا بھائی صرف سرط نمر قرآن سنو تیرا ایمان دادا ہوئے قرآن سنو قرآن سچا ہی مندیو خدا دی کتاب ہے اللہ سچا ہے خدا دی کتاب سچیے محمد کریم سچے نے اصحاب سچے نے نبی دی آل سچیے حضور دی اولیاء سچے نے ایمان دی انگتر سوفر جدو اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے نبی سچا ہے آل سچیے اصحاب سچے نے اولیاء سچے نے پھر تو کیڑے پاسے لگا پھرنا پھر کیڑے پاسے لگا پھرنا میرا بھائی پھر قرآن دی دامن پھڑا دے کی جتے جتے قرآن دی نو چلاندہ جائے پھر رستہ بخدا جائے قرآن دی نو جنت جلائے کے جائے گا قرآن دی نو جنت جلائے کے جائے گا آؤ میرے نبی کونین علیہ السلام دے غلاموں اللہ دا قرآن سنو تاکہ میں جناب دے مزاج دے مطابق خطاب کرا اللہ کریم نے ارشاد فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے پیارے بھائیوں میرے بچیوں سے خود گرے والے تسی بھی بولو کوٹ دیاز والے حالے بھی نہیں بولے پتہ نے کی نرازگیہ سڑھو نال یار میں قرآن پڑھیا گو دائی جسٹ نہیں پڑھیا اللہ دی عزت کی کریں کسی بائیمان دے سامنے قرآن پڑھیا جاوے بائیمان آدمی کبھی قرآن سن کے خوش نہیں ہوندہ جوٹہ اسلام کا دارے دخارے کہ ادھر سامنے قرآن پڑھیا جاوے اوہ کبھی خوش نہیں ہوندہ اوہ پیلیوں جب مص surveان آدمی سامنے قرآن پڑھیا جادہ ہے امان والا قرآن سن کے ایت جاندہ ہے اور دھونے دے دویاں میرے یار رین دے جی 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 اور دھونے دے دویاں میرے یار رین دے آقا دے بیماران بیمار رین جڑا حضور دعاشے کے نبید عشق بیمار بیٹھا درہ دوہیں ہاتھ کھڑے کر کے آکھے درہ اور دھونے دے دویاں میرے یار رین دے آقا دے بیماران بیمار رین دے ایک بارے سشتی خطہ ہو جائے گی شیر تاپڑیاں میرے بھائی بڑی میرے بانی اللہ اپنی سلامت رکھے توجہ پر آج درہ اللہ قریم نے پر آج دہا میرے نا دکت یا جاوے مردہ 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 کو بلکہ او زندہ والا گلہ دا شرور تو ہم اوز زندگی دا شہور نہیں آؤ اللہ دا قرآن سندے چلے جاؤ شہید دا مقام کیا یار مولا حسین دی محفر سجار بیکھ کے بیٹھے ہو اے راب دا ساڑے بارہ دا ٹھہم ہو گیا ہے اے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے میرے باپ دی عمران دے بدلک بیٹھے نے میرے نکہ ویر تشریف فرمانے میری اکہ ہی دعا ہے مولا آج راتی میرے خسین کا ذکر کر دیا سو جائیے اخ لگ جائے میرے میں بیدہ بیدہ اور خوب جائے میرے مصطفاد عدیدار ہو جائے عدیل بھائی توجہ دا طالبہ میرے پیارے بھائی جان اللہ نے فرمایا شہید دا مقام آؤ ماں دوچر حدیثیں باگ سناندہ چلا جاؤں شہید دا مقام کیا میرے بھائیو غور کر آج مرے بچی حضرت توجہ نال میرے اللہ کریم نے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا رحمت کونہ ان نے فرمایا ہے شہید جس سواری دے بیٹھ دائے اوہ سواری رب کبھی جہانم میں جنہیں سڑنگ دیندہ اللہ بھی قسم سواری کھچا روئے سواری کوڑی روئے سواری ہوتھ روئے سواری جہیں گتھا ہوئے اس سواری دے جدو شہید ہاں کو پاتھ دل جنگ کردائے اس سواری دے رب جہانم میں جنہیں سڑنگ دیندہ اے میں جملہ انہیں مزرگان دے رہے ہیں جنہیں دے دلوچ میرے نبید اصحاب دا پیارے ہیں اوہ جس سواری دے شہید میں تھے اور سواری دے جلدی ہے میرے محمدی سواری شدیق باقی مقام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدر آخری بار یہ شہر پھول لے دے رو اوہ تونہ تے دمائیاں میرے جڑا گنگائی نبولے جنہوں اللہ زبان دیتی آکھو بہرہا اے تونہ تے دمائیاں میرے یا آر رینڈ دے آکھا دے بیمارانو بیمار رینڈ دے جڑا حضور دہا شکے آخری باری پڑے دے رو آکھا دے بیمارانو بیمار رینڈ دے اکمت حافظہ بھی نمو پڑھان دے جنہ دا میں پرونہ آقا دے بیمارانو رین دے آو میرے بھائیوں لجپال آقا دے گلاو میں جناب دی اکھا دا وزو کنامت اجازت تالیبوں آو دنا سنو دوجہ مقام شہید دا شہید دی سواری جنتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید دوئے مقام ملدائے جدو باتیں دے سامنے چھوڑی چل رہی ہے باتل در سامنے جناب کر دن دے او دو جسامتے آج تلوار چل رہی ہے آج باتل انہوں مار دا ہے بیا اللہ بھی عزت بھی قسم ہے آج میں بھی بیکھیا دے گیا ہے انہوں باتل نے کٹے آئے تسان می بھی بیکھیا دے گیا ہے انہوں باتل نے برچی ماری ہے میں بھی تکیا ہے حافظہ صاحب نے بھی بیکھی آئے میرے لالا جی نے بیکھی آئے میری اکھا در سامنے برچی بجی ہے آج پچھنا چانیا شہیب نو اے شہیب جتے چھوڑی بجے بندے دا کلے جا پھٹ جاندہ آئے آج جسم دا ٹکڑے ٹکڑے خو جاندہ نے پیانو کتنی کو تکلیف ہوئی ہے میرے آقا کونے نے سلام نے فرمایا جدو بندے دے جسم دے چونٹی بیٹھ دیئے اور چونٹی جنہ بھی طرد شہید نو نہیں ہوں دا شہابہ نے عرض کی بھی یا رسول اللہ ایدی مجا کی ہے آمینہ دلال فرما دینے مولانا عدیل دی زبان دے یقین نہ کرے آجے عادل فیدی کل دے یقین آوے یا ناوے مرن نبی دی زبان دے یقین کرے آجے کیکہ زبان مصطفحہ بھی جگل جلی نکل دیئے یا قرآن بندہ ہے یا نبی دی حدیث مندی ہے یا قرآن بندہ ہے یا نبی دی حدیث مندی ہے سدہ سلامت رو اکوری درہ دب کیا کھونا اور تکبیر چنادہ ہاتھ ہر دب میں نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ تحقیب نعرہ حیدری تاج بار ختم نبو بڑی بربانی میرے بھائی میرے مصطفح قریم نے فرمایا اُدھے جسم سے جڑی چیونٹی بیٹھ دیئے کٹ دیئے اُدھنا بھی درد نہیں ہوندہ شہابہ نے عرض کی دییا رسول اللہ اکھاں دے سامنے پرچی لگیئے اکھاں دے سامنے چھوڑا بجیئے اکھاں دے سامنے گردن کٹیئے اے بجا کیئے اُنہوں ترد بھی نہیں ہویا اگلی گل سنے آجے مرضی آ لے ہو پڑے نکھے نوجوان اس گل دے توجہ دے آجے یا رسول اللہ بجا کیئے فرما جڑا شہید شہادت مقام دے کھڑا ہوندہ ہے او جدو اُنہوں تنوار بج رہیوں بھی ہے سامنے خدا دا بیدار ہوندہ ہے ہاں 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 شہیدہ چوتھا مقام سواری جنتی دیدار خدا تیسرا مقام زندہ بچے ہو بولو خدا دا واسطہ جے پڑے لکھے بندے بولو اللہ آپ کو سلامت رہ کے لالا جیتے رہے ہیں آپ سنے سنے پہلا مقام زندہ دوجہ مقام سواری جنتے چھو چوت تیسرا مقام چش وقت تلوار بچ رہیوں بھی ہے چونتی جنا میں پردہ نہیں ہوندہ حضور فجا کیئے فرما جدو اللہ دا بندہ خدا باستے جنگ کر رہے ہوندہ ہے خدا اپنے بندے دے سامنے پردے ہٹا لیندہ ہے میرا اکنکہ جیسا سوال ہے خطاب میں لمبا کروں ہوں دو چار گھنٹے بہت شکریہ جناب توڑا اللہ آپ سب کو زندگی دے ایمان سے بتائیں مقشدیں نہیں کہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے جناب کک کک پلے نپوے تے ساری رات بندہ خطاب بھی کرے نکابتہ بھی کرے ناتہ بھی پڑے تے سبرے کسی نو کچھ سمجھ جائیوں سونا بڑا سی معلومی معلومی صاحب تا گلہ شاہلہ چنگا سی داڑی باوہ سے ماشاءاللہ کپڑے چنگے پائی بردہ وہ کچھ سمجھ جائیوں پتہ کوئی نہیں بے لیا سمجھ اس رکھنا میرے بھائی وہ ککڑا سن لگا کیونکہ میرے رسول دا میمبر میرے تو تقاضہ کر رہے ہیں اسی حضور دے غلامہ چوتھا متعام در سن لگا جب وہ شہیر جاندہ ہے جنت ایٹھے جنت کلوں نے چاہی دی کیوں آدل بھائی کیوں علامہ صاحب جنت ہر بندے نے چاہی دی میرے بھرانوں جنت چاہی دی نمازی آندہ جنت مل جاوے سقاطہ لاندہ جنت مل جائے سقی سقاضت کرتا جنت مل جائے بڑا خونصورت جملہ عرض کر رہے ہیں اگر تسا قدر کر لئی تے مہد کے پڑھاں گا ورنہ میں ڈیڑھ گھنٹہ بار گزار کیایا ادھا پوڑا گھنٹہ ہی تے گزارے آئے کھاتے تھے میں پیک میں آدل بادشاہ دے ہے جی تو میرے بھائی سنو خدا دی قسمیں میں نے دکھ لگ دیا جو نوجوان آندہ تے اے بابا بندہ آوے نہر گول دے دودھ دی نہر دے سامنے کھلو کے برطن خالی ہوئے دے آیا کیلہ ایم سی پھر خالی دے خالی مڑ جائے چستانان آئی شہید جاندہ جنت جاندہ میں آنا میں جنت جاندہ میربانی میں آنا میں جنت جاندہ بھائی ناشری پڑھ دے قرآن پڑھان دے جنت جاندہ چاہ چاندہ میں جنت جاندہ وہ جو شہید جنت جاندہ ہے دیدار پہلے کار کھڑا ہے جنت جاندہ جاندہ یا اللہ میں نو کڑ یا اللہ یا اللہ میں نوپڑی جنت جو کڑ میں باہر جاندہ جو میں بندے مسیطوں بھجدے نے مسیطوں کڑوں گولوی آنگے ہیں بھیلیو سبت و پترین چیز جڑا ہو بزار ہے سبت و آلہ جڑی چیزیں خدا دے خانہ 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 اے گھر اللہ دے گھاری جیڑے پندے نو کسے پاسو بھائی جاندہ کدھی امان نہ ملے نا اللہ دے گھار اچھ آجا کر خدا دے قسم میں رابطے نو اپنی امان اچھ رکھ لے گا رابطے نو اپنی امان اچھ رکھ لے گا آپ تھکے تو نہیں ایمان سے بتانے تھکے تو نہیں میرے بچے ہو اگر راضی بیٹھے میں ٹھیک پڑ رہے ہیں اگر سمجھ آ رہی ہے خور سے سننا بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس کے بعد میں نے صرف ایک ہی بات کرنی ہے تو سلام میں تیری جنت اچھ نہیں رہنا اللہ فرماندہ ہے اے میرے بندے کیوں نہیں رہنا یا اللہ میں نے تیری جنت اچھا سنننی ہے مالک فرماندہ اے بندے تے رب دا مقالمہ ہو رہی ہے گلہ ہو رہی ہونے اے جلو اے میرے بھولا بھی رہا کدی خدا نے گل کرنی ہو بھی تے نماز نیت لیا کر خدا تے نے گفتگو بھی کرے گا جدو نیت تے ہی نا تے جے اے لفظ آکے جی میں کتوں نیت نہیں ہے میرا پیری پڑی پھر دا ہے اے پیری میں نے وخاہ دا بوت تھا تے مچاک کرا جڑا چالی نمازہ پڑھ کے لوگوں نے بخشوائی پھر دا ہے مہر علی شاہ برگا بندہ مدینہ جعبت سمتا چھڑ جن حضور خواہ بھی چاہ کے آخر اے مہر علی اے مہر علی میرا پتہ روکہ سمتا چھڑ دیتی ہیں سمتا نے چھڑ دیا فرضہ بھی کیا بکھاؤں گا بس 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 بہت بہت شکریہ بہت مہربانی پہلوان بھئی شکریہ شامین شامین جنت جب باہر جانے نعمتہ نہیں ہے مہر علی رہنا وہی کی شیر پڑھا جاندے ناد خان پڑھتے میں تیری جنت مول نہ مرسا بیلکل غلطے جھوٹے فرادے کیونکہ ہوتا مو اس جنت جاندے قابل ہی نہیں جنت رہا بڑھا ہی محمد غلام اللہ تیری جنت مول نہ مرسا اور ساری دنیا حضور جنت پر مانگ دینا تمہیں مول نہ مرسا اے مول نہ مرسا اے فرقتی سہی میرے مالک فرماندے نے میرے بندیاں اور میرے پیارے بندیاں اور سونیاں بندیاں تم میری جنت آ کے باہر جا رہے ہیں وجہ کیے آندھے نے یا اللہ جدو میں کافر دے سامنے تھوڑی جی شفقت کافر دے سامنے تلوار چلا رہے آسان ہوئا کہ مولا اور لوگ کر تیرا جلوح آ نظر ہندہ شینہ تیری ذات نظر ہونی سیوب جندری تیری ذات نظر نہیں نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے ہیدلی حید علی ناری غصیہ نے پچھا ہٹی ہے نا یہ یار دے نام دا ملے میں نا ملے میں نا حالے میرا بھی ترہ چار دار خادی پھر دینے میں حالے تک تا نہیں پوچھے جنہوں یار کہی ہے انہیں لال رہی ہے تو میرے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے نبی پاک باٹ بادشای نبو پچھانا بکار تفجع ہے میرے بھائی کوئی نہ میرے بھائی اگر توڑا کلیجہ ٹھر رہا تھے خدا دی قسم ہے بچیو سینہ دا زورنا فے سبحان اللہ ورنہ بچ کر دینا میں اتھے دعا مگو اگر میرے چاچے انہوں سمجھ آ رہی ہے میرے بڑیاں میرے پیو دیتھاں بیٹھے ہو اگر خود سمجھ آ رہی جیتے میرے ایک باری تسیہ آتھ جا کے سبحان اللہ آنکھوں پر بکنی کہا لکھا لالا جی میرے بڑے بھائی جیم بیٹھے ہو اللہ دے نبی عیوب علیہ السلام یا اللہ تیری مردی جیمیں حالج رکھے اللہ دے نبی آپ نے چک کے اپنے جسم تک رکھ لیا تینال غلام عرض کتے حضور ایتے کیڑا سی گندہ رینگن دے انہوں زمین تے آپ دی اکھیں چو اترو آگئے فرماو پترہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں رب نے ایدھا رزق میرے جسم ہی رکھ لیا ہے رزق تبلو قلی پریشان نو ہے خدا رزق دیندہ جی پر دیندہ زہرہ دے پترہ دے شدقے نال جی خدا رزق دیندہ جی پریشان نو نا جناب عیوب علیہ السلام تھاٹھ باٹھ بادشاہی ختم ہو گئی بیماریاں ڈیرے ڈال لائے بچے چھڑ گئے بیوی چھڑ گئی بیوی کے تو چھڑی نا اللہ دے نبی جنگلہ چھڑے لائے پھر واپس تھاٹھ باٹھ آ گئی کچھ بیمار ہو گئے ہر روز رب دیکھر دے پہلے پوچھے میرے عیوب تیرا کی آ لے میرے عیوب تیرا کی آ لے تھاٹھ باٹھ واپس آئی بادشاہی نبوپت عزت شان یاد رکھو جنو خدا عزت دے پہلے حادل بھائی پلیز تھوڑی اگر کوئی پرشانی ہے تمہیں بسو میرے بانی در آنے کسی ساں سون لو سنوڑے میمانا بڑی میرے بانی بڑی میرے بانی تے کیکہ ہوندہ نا پیچھو بیلی فون تے ٹمکی مار دے مچ چھڑو باش کو ایک واجی گئے بیلی بار کھڑے لے ساڑھا رو دا تجربہ چٹے والا آگے ساڑھے سی رو دے پنیا پنیا ہزار بندے دے مچ بچ بیٹھنے سا نو پتہ ہے جناب ایوب علیہ السلام روپ ہے فرمایا یار میں نے مزہ نہیں آیا یا نبی اللہ وجہ کیے فرمایا اے زندگی نہیں چاہی دی زندگی او چاہی دی ہے جدو بیمار ساں میرا رب میں نے کشدہ سوی ایوب تیرا کیا آلے ایوب تیرا کیا آلے خدا دی عزت دی قسم شہید دا مقام بے کو جنت جا کے بھی آنے یا اللہ میں نے جنت نہیں چاہی دا دو سامنے آجا دو سامنے آجا آئیے میرے لجبال نبی کونین دے غلام میں آخری بات کرنا لگا تھے پھر انشاءاللہ خطاب ادھار رہ گیا بھائی جان میرے میرے لجبال نبی کونین علیہ السلام دے غلام اے کون شہید ہے جبی میں گل کر رہے ہوں جنہیں خدا دا بھی دی دار کیتا ہے شرف خدا دا دی دار نہیں کیتا اپنے نام نے دے کنیاں تے بے جناب حضرت مولا حسین علیہ السلام اے کون حشتیہ والا وقار میں میرے بھائیوں جناب حدیث پاکی جوندہ میرے قبلہ بیٹھنے اے نکے جاں پیر نہیں چھوٹے جاں پیر نہیں اے صرف کتابریاں پڑھنڈ والے پیر نہیں فاضر آدمی نہیں میرے نبی اے کونین دے غلام آج مغرب دی آزان دا بے جناب پیلال کال اور رنگ والا پیلال میرے مصطفادہ غلام آج مسجد نبی شریف دی اندر آزان رکھتی ہے آزان پڑھی گئی ہے جناب پیلال میرے مولا حسین دے رون بھی آواز آ رہی ہے جناب پیلال آزان ختم کیتی ہے بابی اور تاج دارے ختم نبوت مسجد اچھ بیٹھن والے میرے نبی دی شریعت فیصلہ ہے جدو محزن آزان پڑھے مسیح تو باہر نہ جاوے ان کو ملائی بدل گیا ہے اتھے محزن آزان پڑھ دائے جا کے مچھن پڑھے پا کے آگے پھر تکبیر پڑھ دائے اتھے محزن آزان پڑھ دائے جا کے مچھن اسٹافیاں ٹوفیاں کھا کے پھر آ جاندائے حضرت شریف فرمانی میری بات دی تائید فرمانی میرے نبی دی شرادہ فیصلہ ہے جدو محزن آزان پڑھے مسیح تو بار نہ جاوے اللہ دی نماز دے انتظار کرے آج پیلال خیران ہو گئے لے اکل کینڈگی پیلال نہیں جانا اس کے کینڈگا جانا حسین کیوں پیار ہاندہ ہے حسین کیوں پیار ہاندہ ہے اس واسطے سادہ بھی ہمالتیاں کی دائے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے جیدہ جیدہ دل حسین یہ بولوگا یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل بھی حسین ہے حسین ہے یہ جا بھی حسین ہے یہ دل 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 بھی حسین ہے مولانا حسین اطلاع یو ممبر بی حسین ہے عزابی حسین ہے نارا حداری نارا حداری یو ممبر بی حسین ہے عزابی حسین ہے ممبر بی حسین ہے عزابی حسین ہے جنادہ کلیجہ اٹھریا ایک باری ذرا سینے کا زور لاکھر سبحان اللہ ایک دعا پیا دینا یا اللہ جنہا رات پونے ہکمجے دوتے ہیں سبحان اللہ بولے آج راتی میرا یار ابو بکر شدیق دا دیدار سبحان اللہ بولے آج راتی میرا یار ابو بکر شدیق دا دیدار سبحان اللہ بولے آج راتی میرا یار ابو بکر شدیق دا دیدار سبحان اللہ بولے آج راتی میرا یار ابو بکر شدیق دا دیدار مافید اے کے بی بی بطول نہ پتہ چھیئے آم نہیں بارو کالا پرپندرو کرما والا تھکاوٹ لگتی ہے امان دائیتے ترسے جب اسیدے بیٹھے ہو آج کھوڑ نہ رہے آجے تھکاوٹ لگتی ہے کوئی نہ کلیجہ ٹھر رہے آئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب میرے بیرانوں اللہ مدینہ بلانو گے آپ کو اللہ خوش رکھے آباد رہے بلال پال دروازر بلال پال دروازر بی 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 بطول دروازر کھولے چاچو جی کی میں آئے ہو عرض کر دینے بی بی سین حسین کیوں پہ روندے سان میں نو برداشت نہیں ہویا فرمایا بچے سان رو پہنے جھولا نہیں جھولیا جھولا تصورتے رکھو میرے شہدادے ہو بڑے بھائی جان تصورتے رکھو آج کتر رو بردے باپ بھی بھامے جدہ بڑا چودری ہوگے اور بھی مجبور ہو جانتا ہے جھولا تصورتے پتر پیاروں گے جناب بلال اندر گئے نم بھی بات نہیں کرو میرے بھائی جناب بلال اندر تجریف لے گئے جناب کمنیوالے مصطفیٰ قریم گا پیارا حسین اکھا میں جوانسوانے جھولا پیا جھولتا ہے میرے احمد رضا غیر احمد ایمان نے فرمایجیوں کہا جھولا جبریل جھولا تیرہے جھولا جبریل جھولا تیرہے میرے احمد رضا کی پڑ رہے ہیں جنتا جبریل جبریل جھولا تیرہے اور جن کو لگا دیکھیں کہ آقا سلاتے ہیں اور جن کو لگا دیکھیں کہ میرے آقا سلاتے رہے آخری بری پڑھو آخری بری پڑھو حدیث مکمل کرا بڑی رنبیہ جتنی پو پڑھا تھے پڑھ سگنا مغرب دی نوار پڑھی گئی امامہ دے مسلحہ دے کون کھڑائے بھائی محمد عمران عویشی صاحب نہیں میرے جیسا گناہ کار نہیں عدیل مستاق نہیں مولانا عدیل آدران صاحب نہیں ممبر دین دے سردہ دے اوپڑایا جنو اللہ نے نبیہ دی سرداری دتا جتا فرمایا ہے جماعت ہو گئی سلام پھرے سجے کبے حضور سلام پھرے میرے نبی نے سبار ہو گیا اے تو انہوں تقریر یاد لینی ہے خدا دی قسم ہے میرے پتر انہوں یاد نروتا میں نو نیوی تھاں بھالے ہوئے آجی میری تقریر کالے سبچے نو سن لے ہوئے آجی اے جنہیں منڈے بیٹھے نہیں نا یاد روتا اگر تو میں پوری محفل دا خرچہ دے رہا گا میرے بھائیو جناب پھلال نہیں خضور نے سجے رکھے فرمایا میرے یار ابو بکر فدا کا امی وابی یا رسول اللہ آقا میرے ماں پہ خربان ہو جان حکم فرماو میرا پلال میرا کتھے ہو یار اج نگر نہیں ہار پتہ چلے ہاں یار یار امو نہیں چھڑ دے یار پچھا ضرور کر دے لگی ہو بے بابا جانی جناب بلال تھوڑی دیر بات واپس آگئے جسرکار نے فرما ابو بکر جی سونا حدی اللہ تعالیٰ عنو عمر سونا جی سونا عثمان جی سونا جناب علی جی سونا حدی اللہ تعالیٰ عنو مجمعی سونا اے دو سو آج میرا حسین روندہ پہ آئی تو انہوں پتہ کیوں رویا ہے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوگئے حضور میں انہوں نہیں پتا اللہ جانتا ہے بچہ سی رو پہ آئے سارے صاحب نے ایجو جواب دیتا حضور فرمایا پسی بابو میں ہونے پوچھ کے آیا حسین کیوں رو رہا ہے ذرا دب کے ایک بار دب کے آخری جملے پیش کر رہا ہو آخری میں لڑانے بڑا ٹائم ہو گیا بڑا ٹائم ہو گیا اچھا جی بڑی مربانی کیونکہ حضرت میں باہر اپنے سکوٹی والے سنگیانہ بھی دیان رکھ رہا ہے انہاں پھر صغیرہ بھی حسین دی نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو میرے بھائی توجہ سے سنیے گا میرے نبی حضور خرامہ خرامہ چل دے چل دے اپنی پیٹی دروازے در قریب گئے اندروں بلال نکل آئے اندروں بلال نکل آئے اندروں پہت بلال نکل آئے میرے نبی نے فرما او بلال اجمگرد نماز نہیں پڑی ارزی دی سونے آئے ادروخ خدا دی نماز ادروخ محمد حسین رہنبازی میں ایک جملہ کہنے لگا خدا دی قسم اہل بید نکل آئے مالک دی مرضی ہے تحجت قبول کرے نہ کرے نمال قبول کرے یا نہ کرے مالک دی مرضی ہے پتنی خدا حج قبول کرے نہ کرے خدا دی مرضی ہے زکاة قبول کرے نہ کرے خدا دی مرضی ہے دی بھیاں قبول کرے نہ کرے خدا دی مرضی ہے پر میں آلم دین قبلہ پیم سرد قدم جنگے گدارش کر رہی ہیں اللہ دی قسمیں جڑا پر دول دا پتران دا نوکر و دون دا رب جنہ دا مرضی ہے ہمارا سبھنا دا ہمارا سبھنا دا ہمارا ہمارا فرما بلال رضی اللہ تعالی نماز بھی پڑھا فدا کو امی بابی رسول اللہ سونا محبہ قربان ہو جانا حسین روندہ سی پہ آتے میں نے برداشت نہیں ہویا میں باہر نکل گیا چاچے دی سمجھ آ رہی ہے بکر دی بڑے بھائی سمجھ آ رہی ہے میرے چھوٹے بیرہ تو انوی آ رہی ہے ذرا محبہ سے ایک بار سبان اللہ میرا کلیجہ اٹھار جائے کہ میرے بھائی سوڑ رہے ہیں فرمایا پاک بلال اچھا چلو جاؤ میں دیکھ کن کچھ کے آیا جدو حضور نے دروازہ کھڑکا آج تے اپنا بھی آوے تے بھائی نہیں کھڑکان دا شرہ مسئلہ شرہ دا پاپ اپنی بیٹی دے گھر جاوے اپنے بھی گھر جاوے تے بھائی کھڑکا کے جاوے ترہ واری دست تک زوے ورنہ ترہ واری کھنگ دا گھر دے بچ جاوے تاکہ تیری دھی بہن اگر کو تو بٹا لاکے بیٹھ جئے تے شر تے تو بٹا لاکے ہونتے حیامہ ختم ہو گئی ہیں میں اگریاں گلہ نہیں کرتا ہونتے حیامہ مک گیا ہے میاں صاحب فرمان نے جس گھر آنا جانا ہو ہوئے جس گھر آنا جانا ہو ہوئے تے رکھیے پاک نگاہ ہوا ہوا کدی بھی میلی ایک چلاب کیے تیر بھیے پہ پیدا ہوا آؤ میرے بھائیو میں جناب دیا کھاندہ فضو کر آؤں بھائی دے ہوتا ہونال میرے بھائیو میں نے ہر دوستہ فکر ہے میں نے اپنے سکورٹی والے پولیس والے دوستہ اللہ بھی فکر ہے اللہ انہاں دی خیر فرماوے ہر دمے میرا مالک انہاں دی حفاظت فرماوے کیونکہ ساڑھے حفاظت دار نے سانو انہاں نلتاون کرنا چاہیدہ ہے انہاں دوستوں ساڑھے نلتاون کرنا چاہیدہ کیونکہ بلاو اے محمد غلامہ دا سٹیج ہے اتن سونا پیغام جانا چاہیدہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام چل دیا چل دیا اپنی بیٹی دیکھار گئے تروازہ کھٹ کھٹایا حضور کی دینے موہ کھولے جدو سرکار اندر گئے جناب بی بی بطول باپے دا ہاتھ جمعہ باپے دا متھا جمعہ میرے نبی نے فرما فاطمہ جی میرے پیارے بابا فرما اے تدس میرا حسین کیوں پیاروں دا سی عرض کی دیارس اللہ میرے پیارے بابا بچہ اے رو پہ میں نہیں جان دی حضور نے جھونے جھوٹایا تحسین نالا کے متھا جمعہ نے میرے سرکار فرما دینے آن اے فاطمہ جی میرا بابا فرما اے مرے حسین روانہ دتا کر جدو مرہ حسین رہ دایا محمد دل میں تکلیف ہوں دیا یار پھر سرکار تو دیوانہ جدو میرا نبی اتنا پیار کر دا میرے مولا حسین پھر وقت آیا وقت گنرے گا سن سٹھ اکار اجری دا ٹائم آیا آج جمعت مبارک دا دیہاڑ آئے توجہ میرے پیارے بھائی جان آج جمعت مبارک دا دیہاڑ آئے آپ نے نانے دے کیتے وادے نبھان دا ٹائم آگیا آج نانے دے کریان دے بٹھان دا ٹائم آگیا آج نانے دی زبان چو سیدھا وادہ نبھان دا ٹائم آگیا خدا وستے توجہ آج میرا حسین چھے پنجا سال چھے مہینے پانچ دنہ میرا حسین آج تربلا دی سر زمین پہ غریب الوطنی ہے آج وطن تو بھی دور ہے آج جمکہ میریا جزیدی آنے آج تین دن ہو تھا پانی بھی بند کر چھتے آئے لیکن اللہ بھی قسم جامیہ مستد تاج دار خط میرا مفتی اندر بیٹھنے والے کوکو راندر رین والے میرے بھائی آگر دا پیار لے کے باتھنے والے میرے مرشب کریم دی زیارت کرنے والے میں بڑی محبت والی بات ارز کر رہے اللہ دی قسم چاہ کے کہہ رہے آدیل بھائی تین تین دا پیاسا غریب الوطنی ہے حسین ہی کباری بھی نہیں دور حسین در قرمہ دی اندر لرزشنی ہے استقامہ دی اندر خدا دی قسم آج پونے دولے آج آٹھ نو محرم دی رات ہے صدر بھی دعویدہ چڑے آئے اکبر جوان میں آخری ازال پڑی ہے آج بابا خسین نے آخری نماز کر رہی ہے آقا کریم دے غلو آئین تو پہر دا بیلا ہویا اٹھائی ہزار فوٹ دستا میرے خسین در سامنے آواز دیکھے آنگا ہے اوہ خسین یا حبیت کر یا یزیدی جنگ لائی تیار ہو جاؤ فرماؤ ظالموں اگر بید کرنے آنی کدی نانے دا وشدہ مدینہ لچھوڑ دا اگر بید کرنے آنی کدی اپنی پیف آتماں شکرہ پر دیش جلوں دی چھوڑ کے نان دا کہ میان ساتھ فرمان دے اوہ دیان لی پر دیش جل باپل شاہلہ دلیا دیان بی خیر اوہ دیان لی پر دیش جل باپل تے پترا لئی جا گیرا اچپرینہ ہوا گجلا کےڑا اے دھیانیہ تقدیم ہیرا او میرے بھائی میں بڑی دیر دا خطاب چھڑ دینا سی میرے لالا دا حکم انتظامیاں دے میں حکم بھی تعمیل کر رہا جناب عجبال مولا حسین آج دامی دا دین چڑھے ہر پاسے قربانیاں خور رہے ہیں امام اصغر قربان ہو گئے آخری کھول میرے امام علی اکبر پاک دویر امام اصغر قربان ہو گیا ہے جدداری یہی ہے نا میرے مولا حسین دی آج میرا حسین اپنے پتر ندفن کر کر چاچا جی خدا بھی کسا ہے آج پتر مر جائے کوپ بھی آل دے پڑ بھی چو جنازہ اٹھے آج یار بھی آلوے لوگ کو اس بابے نو جنازے نال نہ جان دے آجے داپنے بیت نو حد نہ لان دے آجے کدے بابا مر نہ جائے واہ حسین در صبر تو قربان جاوا واہ حسین در استقامت صدقے جاوا واہ حسین در استقلال تو صدقے جاوا واہ حسین در استقلال تو صدقے جاوا اکبر چایا ہی تے نہیں دولیا کارسن دے لاش دے تکلے چائنی تے نہیں دولیا جناب غازی اب آس علو دار دیکھتے بازو چائنی تے نہیں دولیا آج چھے وعدہ پتر بغل کی تہی تے نہیں دولیا یہ دو آخری آب دیواری آئی ہے وراہ حسین خیمد قریب آیا ہے جناب بی بی سیادہ زینب پاک لو بلایا فرما میری بہن آج آخری باری پھر آلو بے اخلائے آج تو باطن پھرا نظر نہیں آئے گا پھرا بہن لو بے اخلائے آج ایک سوال کرنا چاہنا سوالے بے آج میرے سامنے میرا نانا محمد بڑھ کے کھلو آج میرے سامنے میرا بابا علی بڑھ کے کھلو تیتی جا سوالے میرے سامنے میری ماں زہرہ بڑھ کے کھلو چوتھا سوالے میرا بیر قصر بڑھ کے میرے سامنے کھلو جناب بڑی مہربانی اللہ تونو سلامت رکھے بی بی پاکا پڑے پھرا دے سر سے نانا محمد بڑھ کے دستار رکھے کی سمجھ رہے ہو نانا محمد بڑھ کے جدو سر سے دستار رکھے آج ماں بڑھ کے کھمار دی اندر جناب آج سیادہ دی چادر بنی آج پھرا بڑھ کے ویر لو علی مولا دی تلوار پڑھے آج بابا بڑھ کے جدو پھرا دا متھا جمیہ آئے آخر بین پہ پھرا دا پیار یار ایج جناب ویر دے بچن کھولنے عدیل بھائی اللہ آنسو کبور کرے یار ایج جویر دے سینہ دے پتن کھولنے میرے محمد دی کئی باری پھرا دا سینہ چمدی رہیے فرماو گئی ماجئی آج پھرا دا سینہ کی پھر چمدیئے آنیا بیرہ اے میں سینہ پا چمدی رہیے کئی باری دیکھے آئے نانا محمد سینہ چمدی رہیے انجھے خیمے تو بارے تے فرما میری بہن قیام وکی میرے جان تو بعد سر بچ مٹیاں نہیں پانیوں سر دا تو پٹا نہ لوے آیامہ والی دیدھیں سابرہ دی اُلا دے سبر دا دامن نہ چھوڑی سینہ کو بھی نہ کر دی پھری تو حضور محمد دی بیٹی میں سوال چھوڑے جا رہے ہیں یار عقیدت اپنی جگہ تے پردیاں زہرہ دیوں جنیاں پیغام کی دتا میرے رسول دی دی دا ہی قبال در آوے مدینہ دکھار سنتیوں حیاب ہمارا سورج میں چڑھ دا جدو سورج چند لگا ہے اب آلائی اگر انہوں خبر نہیں تو ہی حیاب کر لے اگر انہوں خبر نہیں تو ہی خیال رکھ لے جناب بی بی پاک نال آقا خسین گھلا کر کے نکلے آخر جملے بی بی پاک سیدہ سکینہ ست سال بھی تھی عمر حسین بھی حضور جیڑی اے ربایت بیان کی تھی جاندی مولا حسین نکلے چار واری شواری نو آپ نے جناب چابت مارے اپنے سواری تردی نہیں جھوٹ من گھرد کہانی اپنے تقریر نو لچے دار بنانا طریق دیاں گلہ لیکن جیڑی گل میں پڑھی یہ او اے وے کے بی بی پاک سیدہ سکینہ اینجو خیمے بھی اور اٹھ کلو گے اپنے باپے دار دامن پھڑ گیاں دیاں بابا میں پھیندے پھرا دیاں گلہ سن لیاں لیاں میں نو چاندی وریوے تبساں یدیم کنوں آخ دیکھنے بابا یدیم کونوں رہے فرماں میری بیٹی بڑی بیر باری جملہ سنیتے اجازت چاہ رہے ہیں میرا حسین اے جا دیل بھائی گوٹوں کے زمین دے بے گئے اپنی بیٹیوں سینے نہ لیاں اللہ دی کسہ میں میں کرے کرے لفظ بڑا یار ایجی بی بی پاک نے کدی پیو دا بتھا جمیں آئے کدی باپ دیا گلہ جمیں آئے کدی باپ دا روکشار جمیں آئے کدی باپ دا گلہ جمیں آئے کدی باپ دے ہاتھ جم دیاں کدی باپ دے شینہ جم دیاں ایجی جم جم کیا روانے بابا جدا یتیم ہو جاوے بچے انہاں کوئی نہیں ہوتا میرے حسین اپنی دین چمیہ دے فرما بیٹی جنانہ کوئی نہیں ہوتا انہاں میرا خدا پر بردگار حضرات اکرامی میں پڑھتا جام ساری رات گزر جائے گی ہمت نہیں کرے جب پڑھ جائے گا جناب مولا حسین بادشاہ بھی ہزار خوج دے سامنے کلہ حسین بادشاہ ایک ایک اللہ شیر خدا دا دشمن سجی کبے علی دا گھر بھی کیا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہی شیریں خدا معلوم ہوتا ہے مولا حسین بادشاہ کر بھلا دی ست زمین پہ شمر کتے نے میرے حسین بادشاہ سر کٹیا خدا دی قسم میں جو تلوار چکے بھائی آبی 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 اے جو تلوار متے ترہا کیا مرشد دیکھ شمر روندہ بیٹھا عمر شاہد نے پچھا کیوں رونا ہے سوشی مسلمان بیٹھے ہونا سارے نبید غلام بیٹھے ہو الحمدللہ شمر تو پچھا عمر شاہد نے سارے کٹی آئی تے رون لگ پہ آئے کہندہ یار حیرانا جدو برچیاں کٹ دا رہے ہیں ادھو بھی قرآن پڑ دا رہے ہیں جدو کٹ گیا پھر بھی قرآن پڑ دا سا کیسا کری کوئی تکاری بخاؤنا بس لڑنیاں تے جھکڑے نو سارے تیارو کوئی ایسا تکاری بخاؤنا جیدہ دھڑ کر بلاچ پیاؤوے جیدہ دھڑ ننکانا دی چوکی چووے تے تلاوت اتھے گوٹ دیال کردہ ہوئے خدا دی کس ہمیں چشم فلک زمین و آسمان پھٹ جائے گا کوئی ایسا تکاری نہیں آسکتا اوہ اک کو فاطمہ دلال حسین جنہ بن بدند قرآن پڑیا اس واسے آشق فرمان دینے جی جی آشق فرمان دینے حسین ایسا تکاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے جی 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 حسین ایسا ایسا کاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے حسین ایسا ایک لفت آکھو جا کاری ہے حسین ایسا کاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے جاری ہے جاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے بن بدن قرآن جاری ہے بڑی مرمانی میرے بھائی دا حقا میں پڑھ کے اجازت چاہ رہے ہیں جناب آقا حسین دا سر کٹ گیا دھڑ کٹ گیا شمر بولتے آن دا آج کتا بولتے آن دا کون قرآن پڑھنے والا ہو میرے آقا دے غلام ہو یاروی محرم باروی محرم تیرا محرم آئی جتو تیرا محرم دی رات شان تاویلہ ہو آج کوفے دا بدار ہے سنو آخری گل کر رہے ہیں کوفے دا بدار ہے ایک یہودی جناب اپنی چھتے بیگ ہے تو رات بیٹھا پڑھتا ہے انجیر بیٹھا پڑھتا ہے ضبور بیٹھا پڑھتا ہے کسے تو قرآن دی آواز آئی ہے اگر تسی سبحان اللہ بولو تو میں قرآن سنا میں قرآن سنا ماں بھائی آد البادشاہ میرے بابا جانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حصبتا اللہ اصحاب الكہف واللقیم كانوا مل آیاتنا عجبا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ صلوح ام حصبتا عدل بھائی قرآن سنو اللہ آپ کے اولاد کی خیر کرے زندگی میں برکتیوں ام حصبتا لاؤ بشیط قرآن غلطہ وشینہ قدادیان ام حصبتا ام اصحاب الكہفی واللقیم كانوا مل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ یہ جنابی کبر یا خو یا حسین یا حسین جنا نہیں بول سکتا مو تھلے رکھ لے تُرا موش قابل ہی نہیں کہ تُو میرے حسین دا نا جب پہ آخر رہی یا حسین میں پندر دے مو چل کر رہی ہے جنہا حسین دے نا بلی بلالہ یا حسین یا حسین واہ حسین یا حسین اے یہودی قرآن قرآن بیٹھا پڑھ دائیں دھائیا دل قرآن بیٹھا پڑھ دائیں انہیں پرات بند کی تیئے انہیں ماری چمو کڑ گیاں دا یار عجیب کاری ہے جیدہ دھر کو فرائی کلا سارے آج نید دینات قرآن بیاں پڑھ دائیں تینا لے بلد کے گیاں خداے اور کس پلک دا فسدہ کاری ہے اللہ 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 جیڑا تو ہڑے چو بیٹھا نا ہی کباری حسین ہی دنچی بولے صبحان اللہ زرا ہی کباری تاب کے بولو میں نو پتہ لگے میرے پھرامہ میں نو سنے ہیں ملک دا فسدہ کاری ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان میرے حسین بادشادیاں کٹے ہٹے 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 ہٹوں آوازائی میں حسین ابن علی ہوں تو بولو میں آیت پڑھ یہ شہید زندہ ہے بلکہ ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں فرمایا میں حسین ابن علی ہوں مرتضی کا بیٹا ہوں محمد کا نوازہ ہوں مرتضی کا بیٹا ہوں محمد کا نوازہ ہوں ماں میری سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے بابا علی مرتضی ہے نانا محمد مصطفیٰ ہے اس وقت خسقی سلطان العرفین بھائی دا حکم ہے پردہ پہا حضرت خسقی سلطان العرفین جناب سلطان محمد باہو جب حسین دا کٹیا سر وکیت یا کروانے نے ایتن میرا اکسے کہ میں مرشد ویخی نرد جوائے موسیقی نرد جوائے 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 تمہیں ہور کی دیو بھجا مرشد جا دی دار یا پا جنا دا مرشد میرا مولا حسین جنا میرے ویران دا مرشد میرا مولا حسین تیتے پر دینے بیتو ساویا کھوڑا مرشد دا دی دار تیتے پر دینے بیتو ساویا کھوڑا مرشد دا دی دار یا پا 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 اور چھتا دیدار یا پاہو اور چھتا دیدار یا پاہو اے پوشینہ گو کرے ہو میں ننکھ کرے ہو ہجا آخر جبنا بھائی بھی غلر میں نیوہ میرا مرشد اجا سے میں اجیاں دے سنگل لائے اوہ 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 ڈای جب ویلہ اوہ اوہ اتھائی فیدہ اٹھائی جاوہا پیر بارشاہ سفر مندر جیدے نال گئے انہوں جنو یار کہئے ادھے نال گئے مزا نہیں آیا چاسو نہیں ہے جنو یار کہئے ادھے نال گئے دنیا دو پتہ نے پچھا ہٹیے نا جے یار دے نام دا ملے مہنا جنو یار دے نام دا ملے سنے ادھے نال گئے پچھا ہٹیے نا تائیوں دنوں ممتاز سہل قادری غازین مہدین آمر جیمہ اور آجدہ غازی حضرت محمد خالد فرسل پیادا شدائے حال دل کس کو سنائے حاب کے حاب کے حاب کے حال دل کس کو سنائے 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 آپ کے حاب جنہیں جنہیں حضور نحال سنانے ہیں ارادہ ٹیم ٹیڑ بج گیا لالا جی خدا بھی قسم حضور کی سباری میں نو ایج پیا لگتائے جی میں جامیہ مزیج تاجدارے ختم نبوہ مجھے زہرات بابیدی سباری چل کے آئے بچیو بولو جنہیں حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو کس کو آپ کے حاب کے حاب ہوئے کیوں وہ کسی کے در پہ جائے آقا جی کیوں وہ کسی کے در پہ جائے آپ کے حاب ہوئے اور سنو تھائی جان میں غلامِ مصطفیٰ ہو 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 مصطفیٰ ہو مصطفیٰ ہو کے میری بہنچان ہے خم کیوں میرے پاسی آئے آپ کے حاب ہوئے شاب عاش میرے بچیوں تاجدار ختمِ نبو نبائی 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 کا یا رسول اللہ میں غلامِ یہ میری بہنچان ہے غلام کیوں میرے پاسی آئے آقا جی آپ کے ہاں میں بھائی عدل بادشاہ بڑے بھائی جان بھائی عدیل بادشاہ میرے قبلہ باوہ جان جتنے بھائی بیٹھی ہو تقریر دا سب تو بڑا شیر حدیث مصطفیٰ دن چوڑ 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 یہ میں کیسے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں سنی اگر شیر سننا حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ ترجمہ یہ میں کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں کیا چین لے کوئی لیتاں چین لے کوئی لیتاں آئے آپ کے ہوئے چین لے کوئی لدائے آپ کے ہوئے خدا خدا کے اس جہان میں زمین و آسمان میں حسین شاہ کوئی ندین زمین و آسمان میں حسین شاہ کوئی ندین خدا کے اس جہان میں حسین شاہ کوئی ندین خدا کے اس جہان میں حسین شاہ کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں خدا کے اس جہان میں حسین شاہ کوئی نہیں کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین شاہ کوئی نہیں کرے گا کون اللہ کرے گا کون کون اس طرح شہاد تو کی داستہ کسی کے خاندار خاندار میں صاحب کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں 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 حسین صاحب زمین و آسمان زمین و آسمان کیوں کہ شاہست حسین مادشاہ حسین دین حسین دین پناہ 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 دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد سرداد نداد دستر دست یدین اقاق بنا اللہ علیہ حسین خدا کے اس جہان خدا کے اس جہان میں حسین سرداد نداد کوئی سرداد نداد اللہ 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 گ Dar Nä حیدری میانات حسین بہدرز بچے کو ہا کے پتر دیکھے بھائی لالہ بھتری جے دیکھے حسین قرآن بھی بچائے نماز بھی بچائیے حسین اللہ دے گھر بھی بچائیے اکبر اذان پڑھی آج مسیطہ جزان ہو رہی ہے حسین گردن کٹا کے قرآن پڑھے ہسی قرآن پڑھ رہے ہیں حسین بادشاہ سر سجدج رکھے نانے لوادہ کیتا سی نانا آج سب ہتر تشبیہ پڑھے ہیں مولا دے حکم تے چکلے آجے جدو میں سر سجدج رکھا گا ادو میرا نانا میں نوعا کے اٹھائے گا ہور نہیں اٹھائے گا حسین آج بھی سجدے میں ہے بھی نسیر الدین میں اس میں کمال کر دی اگر میں پڑھتا چلوں نسیر الدین شاہ جی رحمت اللہ علیہ تعالی نے خدا کی عزت کی قسم حسین قرآن بچائے نماز بچائیے کلمہ بچائے آج بھی کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو یزید کی وقالت کرتے پھرتے ہیں شادرے کا علاقہ ہے آپ کے لاہور میں وہاں ایک مولوی شعب ان نے اپنے بیٹے کا نام شمر رکھا ہے زمانے نے رکھا اس نے کہا جی میں حسین کو معاذ اللہ مانتا ہی نہیں کیونکہ میرا تو امیر جزید ہے خدا دی قسم میں سارے لانت بھیج کے آگے کہاں لگے جا پھر قیامت اللہ دی آرے تو شمر دی سب پہ چھٹھے ہیں حسین دے نوکر حسین دے غلام حسین دے نوکری چھٹھنگے دوستو اہم حت بن کے پیانا حسین بادشاہ نے کورے دا ساتھ نہیں دیتا چھوٹھے دا ساتھ ہے جیدو بھونٹے دی پرچی پانا دے نا جیدن اللہ پھر وعدہ کر چھٹے ہیں پھر کر چھٹے ہیں پھر کر چھٹے ہیں نہیں آئے تو چودی جی تسری بھی آجاو تو آنو ہی دو جا آجاوے آکھا جی بان ٹو فائی موٹسیکل تیرہ تو آگا تو آنو پھر حسین دا مشن نہیں حسین دا غلام کتی قدے دے ہاتھ بچے ہاتھ دیندہ نہیں حسین نے حسین بادشاہ نے شراب پیتی ہے بولو حسین بادشاہ نے شراب پیتی ہے مسلمان کوپیاں دے کوپیاں چاڑ جانا ہے شرم نہیں ہوندی ایمان دا بیڑا غرق پیع کرنا ہے خدا دی قسم ہے جو مسلمان جان بجھ کے شراب پیندہ ایمان برباد ہو جاندہ ختم مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سارے علی والے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں علم اس کو کام دے گا جب عالم دین اپنے علم پر عمل کرے گا میں لوگ انوا آکھا نمال پڑھتے میرے جا کتا بے نمازی ہوئے بھیر کی بیدہ میں لوگ انوا آکھا نمال شراب نہ پیا کرتے میں پیندہ پیر دا ہوا میرے جمعر دے میں حرام دا پیدا ہوندہ تے چنگا سی اگر میں پڑھے آتے میں نے پتہ ہونا چاہیدہ میں علم مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جس زمین تھے شراب دا کترہ ڈک گئے در قابل نے سنے آجے کوئی وچھ دانا بیٹھا ہوئے تھے مافی مانگے اے ہو جی ہیں یار تیرا ہوئے تھے انہیں کو ست ساو بیر دور گزر کیونکہ قیامت والے دن محمد دی کچیری جانا ہے کہ وہ موہ لے کے جائیں گا یا مصطفیٰ دی کچیری جانا ہے کہ اللہ میرے یاد رکھی میرا ویر میں پردیشی اٹر جانا ہے قدی کر لیں بے کے سوچی کے ساڑا پراہ سمکی آندر سے میں اپنی گال نہیں کر رہے ہیں میں پاپ پاپ مولا پاپ دی گال کر رہے ہیں جنہاں دے بارے میری سرکار فرمانے رہی میرے کندے پہ بیٹھو علی کندے تھے بیٹھے تھے بوتھ توڑے تو سرکار نے فرمایا علی دسوں کتے کھڑے ہو عرض کی تے سونا اجازت دے میں تو عرض نے کنگرے پھوٹ کے محمد قدمت نہ سوٹ دے ہاں جنہاں سرکار اتنا اچھا کردے ہیں اس کو علی کہتے ہیں کلین آندھے بچہ بولو نعرے حیدری حال تقریر میں ہون پڑوں ہاں پھر نعرے حیدری بہت شکریہ بندے اور وندے نے بھی مولوی زہب بطنے کیڑا اچار کھا کے آئے اے حسین بادشاہ دی محبت ہے پسینہ ہاں میرا لالا پیاندہ جی میں تیرا بھائیاں بتا کہ میں تیرے مو تو پسینہ لینے تو دادی کیا سمیں بجا کیے اے میرا کمال نہیں اے بطول دے بچیاں دا کمال ہے جیڑا اس در کا گدا ہو جاتا ہے پھر زمانہ اسے سلام کرتا ہے زمانہ اسے سلام کرتا ہے مولا پاک فرمانے زمین تھے اگر ایک شراب دا قطرہ دکھے اس زمین نو دھوتا جاوے ایک باری نہیں ست باری کنے باری اس زمین نو دھوتا جاوے پھر اس تے اناج لگے او اناج بڑا ہو لے ادھے بچو بیج نکلے وہ بیج میں علی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں اے جیڑے کپیاں دے کپیاں چاٹ جانے ہیں ساڑی شیعت دیا دی زینت چٹی داڑی والا پیو بخت بخت پتر نکینڈے آنڈا پتر ایک میرے بست بھی لائی ہیں بابا اس پتر نے جیدے شامنے تو پیندہ پہ یہاں حرام خوری اس بچے تیرے حیاء نہیں کرنا اگر پتر جانے تیرا وفادار ہوگے پھر قرآن بھی دولت سکھا محمد بھی حدیث سکھا پھر وفی تیرا پتر محمد بن قاسمنا جمعہ جنبیدہ غلاب بہت شکریہ کسے بھائی نو میرے خطاب تے اترازتے نہیں بال ختم ہو گئی کسے بھائی نو میرے خطاب تے اترازتے نہیں راضی بیٹھے اٹھے ایک واری کنارہ سنا دے تاجدار ختم نبوت ترائے واری اللہ دے گھاری جو زندہ بادی آواز آوے تاجدار ختم نبوت بس انہیں جانا انہیں مانا نہیں رکھا غیر سے کام میرا دے سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ساری گل میری سرکار دیدی اللہ وعدہ اولا شریک دفاق بارگچ دعا ہے حسین ایسا شہیدے جیڑا نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن پڑھ دا پیا قرآن بچا دیتا تیری مردی ہے قرآن پڑھ یا نہ پڑھ ایک وعدہ کرو ڈیڑھ پونے دو گھنٹے دو سب اچھا بابا جیو پس ان کام میں اللہ علیہ جی خیر ہے کوئی بات سلامت رہی آپ بس معاملات ہو گئے ہیں باندھ تھا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی محبت ہے میرے بھائی حسین بارشاہ نمازی سی یزید بے نمازی سی حسین قرآن دا قاری سی یزید شرابی سی حسین ماما دیاں دے عزت کرنے والا سی یزید بیٹیاں ماما نا زنا کردہ سی اے میں تین و دس کے چلے ہیں انہوں مرضی تیری اپنی ہیں تو حسینی اول کھلونا ہے یا اس پاسے جانا ہے ذرا کل اپنے گربان چھنکی مار کے ایک باری اپنے نال خود فیصلہ کری ججبی بڑی تے عدالت ویلالوی تنہوں خود پتہ لگ جائے گا میں کڑے پاسے جانا ہے لےو یار حوالے رب دیں لےو یار حوالے رب دیں اتے میلے چار دنا دیں مبارک خوشی جدو اگلے سال ساڑھے نو بجے ملا آگے لوگا میں نوان ڈرائیا یار حوالے رب دیں کالی بچوں ہوں گے کیڑے ہوں گے مکوڑا تیری جو ہوں گے لوگا میں نوان ڈرائیا یار حوالے رب دیں کالی میں سنیا دوسنے اجید موڑے ملی کا یار حوالے رب دیں سالہ